اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک الطاف لانگ آپ دیکھ رہے ہیں لانگ نیوز آج ہمارا پرگرام ہے کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ ٹی ٹونٹی والڈ کپ جو ہے شروع ہو چکا ہے اور آج کا ٹاکرہ پاک بھارت کا ٹاپ کلاس جو ہے چل رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ شائقین موجود ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا فتح حاصل کرے گی اور ما شاءاللہ پورے پاکستان کی دعائیں جو ہے عوام کی ساتھ ہیں ٹیم کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک نوید لانگ صاحب جی ہمیں بتائیں کہ کیا کرکٹ ٹیم جو ہے کیسا کھیل رہی ہے آپ نے میچ دیکھا ہے جی جی ما شاءاللہ بہت اچھا الحمدلہ بھی تک کھیل رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ جیت جائیں گے ہم کیا جو ہے بیٹسمن موجود ہیں محمد رزوان اور بابارعظم بابارعظم جو ہے کیپٹین ہے پاکستان کے ٹیم کیوں کی لیڈ کر رہے ہیں وہ ٹیم کی لیڈ کر رہے ہیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کب تک کھیلیں گے یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ بابارعظم جو ہے میچ کو انڈ تک لے کے جائے گا اور اسے لے کے جانا چاہیے اگر میچ ون کرنا ہے تو کیا لگتا ہے کہ بھارتی بولر جو ہے ٹینشن کا شکار ہیں یا وہ ایزی لے رہے ہیں اس میچ کو جی آپ دیکھیں ٹینشن ان کی پہلے اور سے ہر اور کے بعد جانیا بولر لے کے آ رہے ہیں اس سے جانا ان کی ذہنی پریشر اور ٹینشن آپ کو نظر آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ اور جو ہے شائقین موجود ہیں محمد آمیر جی آپ کا کیا کہنا ہے اچھا بھئی میچ چل رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا اس میں چیز کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پارنشپ ضرورت ہوتی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ بابا رازم اور رزوان کب تک یہ کھیلتے ہیں اور یہ پارنشپ کب تک چلتی ہے اس پہ ہوگا یہ مین پلیئر ہیں تو بابا رازم کے حوالے سے ہم نے سنا ہے کہ وہ آپ کے فیوریٹ جو ہے اور ما شاء اللہ پورے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت بنے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ نے پلیئر کے حوالے سے دیکھو دنیا پوری دنیا کے توجہ اسی بابا رازم پر ہوتی ہے کیونکہ ٹیکنیک کے لحاظ سے بھی بہت اچھے ہیں اور انہیں انڈ تک کھیلنا چاہیے اور میچ کو ون کرنا چاہیے اور یہ سارا تاثر ختم کرنا چاہیے کہ انڈیا ہر میچ جیت جاتا ہے ٹھیک ہے جی ناظرین آپ نے ویوز لیے ہیں اور ہمارے ساتھ اور شائقین بھی موجود ہیں جی بھائی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کرکٹ کے حوالے سے جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور ہم اس وقت تاثیل جلال پر پیر والا کے گاؤں میں بیٹھے ہیں یہ گاؤں کے شائقین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ گاؤں کی صورتحال ہم دکھا رہے ہیں کہ کتنا جوش و خروش پایا جاتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے پاک بھارت ٹاکرے کے حوالے سے جی الحمدللہ آج پاکستانی بولروں نے اچھا پرفارم کیا انشاءاللہ بیٹھ سمین بھی اسی طرح اچھا پرفارم کریں گے اور بابا رہزم انشاءاللہ ان تک لے جائے گا اور تاریخ آج چینج ہوگی ماشاءاللہ آپ کی دعائیں اور قوم کی دعائیں ساتھ ہیں ٹیم کے جی انشاءاللہ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور ہم یہ بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر ہمارے بشیر بھٹی موجود ہیں سریکی سپیکنگ اور یہ انتہائی دل و جان سے محبت کرتے ہیں اپنی پاکستانی ٹیم جب بھی میچ ہو چاہے کرکٹ لیگ ہو بڑے ٹورنمنٹ ہو یہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سریکی میں کہنا چاہے گے اسلام علیکم ہاں بشیر بھئی کی میں توہاں کو لگ دا بھئی کہ پاکستانی ٹیم کیا کرے سی ہونا انڈیا کو کیا ٹاف ٹیم دے سی بھئی دباؤ پریشاڈ دے سی کیا کرے سی کیا آکھنا چاہے جا جا دے سی ہے انشاءاللہ تعالی جیتے سینے اچھا تُسا دیکھانا لی عوام کو کیا آکھنا چاندے بھئی کہ او ہاؤس لا ناہارن اور دعا میں ایچ جڑا ہے یاد کریں ٹیم کو اور ٹیم لیڈ کرے سی تُسا کیا آکھنا چاہتے بھئی عوام کو کہ عوام جوش و جذب دنال کیا کرے ٹیم دنال کیوں سپورٹ کرے بہترین سپورٹ کرے سن یعنی کہ صحیح چل دے پھر دعای کرے سن عوام پاکستان جیت جائے گی جی محمد بشیر نے کہا پاکستان جو ہے جیت جائے گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک اور شائقین موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں جی بھئی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹاکرک کے حوالے سے بڑا مقابلہ ہے آج جو ہے تاثیل جلال پرپیر والا کے عوام خاص طور پر گاؤں کے لوگ جو ہے ٹیلی ویزن پر میچ دیکھ رہے انجوئے کر رہے ہیں جو دکانے ہیں کریانہ کی ہوتل ہیں وہاں سیڈیاں جو ہے لگی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ بھی ما شاء اللہ کرکٹ کھیلتے ہیں گھریلو کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کیا یہ رضوان اور بابا رازم کی جوڑی کہاں تک لیڈ کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان انشاءاللہ آج جیتے گا اور خاص طور پر ہمارے جو اپننگ اچھی چل رہی ہے انشاءاللہ مزید یہ بہتر کھیلیں گے اور آج جتنا بھی ہم جہاں سے بھی ہم آئے ہیں ہوتیز دکانیں پاکستانی ٹیم خاص طور دیہات میں جو ہے پاکستان جیتنے کے لئے بہت پر جوش ہیں اور ان کے لئے دعائیں بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید پاکستان بہتر کھیلے گا ما شاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کا یہ پہلا میچ ہے بھارتی سرماؤں کے خلاف انشاءاللہ ہم یہ جیتیں گے اور جو ہے بابا رازم اور رزوان پر بھی فخر ہے گاؤں کے لوگوں کو اور نعرہ آپ نے لگانا ہے پاکستان کا کیونکہ پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے آپ نعرہ لگائیں پاکستان انشاءاللہ پاکستان ٹیم ون کرے گی دھواندھار میچ کھیلنے کے بعد ما شاءاللہ پاکستان ٹیم کو جیت حاصل ہوئی ہے اور پاکستانی عوام کی دعاؤں کے صدقے جو ہے یہ میچ ہم جیت چکے ہیں بھارت کو جو ہے شکست دے دی ہے پاکستان کرکر ٹیم نے اور تمام پاکستانیوں سے غزارش کی جاتی ہے کہ آگے جو میچ ہمارے باقی ہیں ان کے لئے بھی آپ دعا کریں ہمارے ٹیم کے ساتھ تعاون کریں جوش و خروش کے ساتھ دیکھیں اور یہاں بھی جو ہے حلہ گلہ ہوا ہے دہی علاقوں میں دیکھنے کو آیا ہے اور محبت کرتے ہیں دیہات کے لوگ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے اور اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیں کہ انشاءاللہ اگلے میچ بھی پاکستان کی ٹیم جو ہے بہ آسانی جیت جائے اسلام علیکم پاکستان زندہ بات